بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل دیسی کی چنوید نائلہ آج آپ نوکے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان اور مجھدار سی ریسیپی جنگر برگر بنانے کی کیسے ہم گھر پر جنگر برگر بنا سکتے ہیں اور ساتھ اس کا بنائیں گے ہم سوس تو جی میں نے یہاں پر تھائی پارٹس لئے تھے PANCH ادھر چکن کے اس میں نے ڈال دیا 2 ٹیبل سپون سویاна ساوس سرکا 2 ٹیبل سپون چیلی ساوس 2 ٹیبل سپون مسترڈ پیسٹ 1 ٹیبل سپون پھر کے ساتھ اس میں میں نے ڈال دیا ہاف ٹی سپون سفید میرچے ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون ریٹ چحلی پودر ایک ٹی سپون نمک ہاف ہاف ٹی سپوٹ میں نے اس میں ڈال دیا تھا جی ادرگور لسن کا پاوڈر اس کو اچھے سے مکس کر کے میں نے ایک ہنٹے کے لیے میں نے میرینیشن کے لیے چھوڑ دیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی اب اس کا بنائیں گے ہم مزیدار سرزنگر ساوس جو کہ برگر کو بہت کمپلیمنٹ کرتا ہے اور برگر کا ٹیسٹ اس سے دوبالا ہو جائے گا بلکل باہر جیسا ساوس بنے گا یہ جیسا کہ کی ایف سی میں ملتا ہے آپ کو میں نے لیا یہاں پر 6 ٹی بل سپون معیونیز 2 ٹی بل سپون اس میں ڑا لے چلی گالک سوس اور ایک ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے مسترڈ پیسٹ اور اس کو مکس کر لیں گے تو بڑا ان ماستر م would've ready ہو گیا ہم نے لیا ہے یہاں پر میدہ میدہ میں لیا ہے جیس پر میں نے ڈال دیا میں میں نے جیس دیجا تک ہے égہ رخمک کے کون فلور اور جی اس پر، میں نے ڈال دی لال مرچیں تقریباً ایک ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دی کالی مرچ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دی سفید مرچ اس پہ میں نے ڈالا ہے جی لسن کا پاورڈر جو ہے ہاف ٹی سپون پیپری کا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور جی مسترڈ پاورڈر جو ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون اور سالٹ ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اس پہ میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون کے جتنا بھر کے اور اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس اور ہماری جو برگر کی یہ جو کوٹنگ ہے چکن کی وہ ہو گئی ہے بالکل ریڈی زنگر کی جو کوٹنگ ہے تھوڑے سی سپائسی بنے اس لئے آپ اس میں سپائس جو ہے اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم جا زیادہ کر سکتے ہیں ایسے یہ ہلکی سی سپائسی ہوگی تب ہی اس کا مزہ آئے گا کھانے کا ٹھیک ہے جی تاکہ اس کا جو باہر کرسپ ہے وہ بھی تھوڑا سا سپائسی سپائسی ہو تو جی ہماری جو ساری جو چیزیں ہیں ریڈی ہیں ٹھنٹا پانی ہماری کوٹنگ کے لیے میدہ اور جو ہمارا میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا اب ہم کیا کریں گے یہ چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہوا اس میں سے ہم ایک پیس اٹھائیں گے اور اس پہ ہم پہلے میدہ جو ہے اس کو کوٹ کریں گے اس کو اچھے سے ایک پیس کو رکھیں گے اس میں میدے میں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے دبائیں گے اس کو مسل کے تاکہ اس کے اوپر کرمبل سو جائیں اور یہ دیکھیں ایک اس کی پہلی جو تھی ہم نے اس کی وہ لگا دی ہے کوٹنگ اور اب اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈپ کیا اور اس کے بعد اب ہم اس کو دوبارہ ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے دبا دبا کے اس پہ دوسری کوٹنگ کریں گے اچھی طرح سے اس پہ دبا دبا کر کر آپ کوٹنگ کریں گی تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری سی لوک میں آ جائے گا اس پہ بہت پیارے سے کرمبل بنیں گے بس اس کا یہی پروسیس ہے لائک جیسا کہ فرائیڈ چکن بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اس پہ کتنا پیارے سے کرمبل جو ہیں وہ بن چکے ہوئے اب ہم اس کو فرائی کریں گے آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا سٹوف پہ تو جی گرم آئل میں ہم اس کو باری باری اسی طرح سے ڈالتے جائیں گے اور ان کو فرائی کرتے جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ چکن جو ہے ہمارا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا پیارا دیکھیں زنگر کا لک آ رہا ہے اس کا اور یہ دیکھ لیں اس کے آپ کرمز دیکھ لیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس کا کلر بھی کتنا پیارا آ چکا ہوئے تو یہ ہو گئے ہیں ریڈی ان کو ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے برگر کی اسیمبلنگ کی کے لیے طرف جائیں گے تو یہ پہلے میں آپ کو اس کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ بننا ہے اندر سے بلکل سوف جوسی اور باہر سے کرسپی برگر میں نے جو تھے ان کو ٹاوس کر لیا جو برگر بند تھے اور ٹاوس کرنے کے بعد ہلکا سا ان کو میں نے پہلے یہاں پہ لگا دی ہے جی گارلک مایونیز جو ہے وہ لگائی میں نے برگر کے بند کے اوپر اس کے بعد میں نے اس میں رکھی ہے لیٹس چوکے برگر کو بہت ہی کمپریمنٹ کرتی ہے اس میں اگر آپ لیٹس یوز کریں تو بہت ہی اس کا مزا آتا ہے اس کے اوپر میں نے لیٹس لگائی اور ساتھ ہی جو میں نے اپنا ساوس بنایا تھا وہ ساوس میں نے اس پہ ڈال دیا اور جی اب بھی ہو گیا ہمارا برگر کمپلیٹ تو یہ دیکھیں یہ کتنا فائنل لوک اس کا پیارا لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی اور شاندار بنا تھا تو جی ٹرائزور کیجئے گا اس کو اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا جو زنگر برگر تھا وہ کیسا بنا بنائیں اس کو گھر پہ بچوں کو کھلائیں خود کھائیں اور اپنے مہمانوں کو بھی دیں اور جی اب بہت ساری خوب ساری دار جو ہے وہ وصول کریں اور جی مجھے دعا میں رکھیا کہ یاد ملتی ہوں آپ سے نیکس آسان لیسی وی میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی